کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی اور کہا میرا بیٹا آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا اگر آپ پتھان تو نہیں ہے میاں لکھا کیسے ہے اور کہا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جنگ میں شہید ہو گئے تمہارے کا لفظ جو ہے نا یہ کچھ کچھ بتاتا ہے انہوں نے ارز کیا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا اگر آپ زندہ نہیں کرتے تو لوگ کافر مجھے مسلمان ہونے پر ملامت کریں گے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر کے دکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا جتنی روایات اس معاملے میں ہیں سب کی سب جھوٹ پر مبنی حصولی اور قطعی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مردہ انسان یا جانور کو بالکل زندہ نہیں کیا جتنی یہ روایات ہیں سب چھوٹ پہ مبنی ہیں اور اسی میں وہ روایات بھی آتی ہیں جو سیوتی بحمد اللہ علیہ نے سیوتی بہت بڑے محدث تھے سیوتی کا حدیث کے علم میں دسمی صدی کے مجددین میں شمار ہے اس کے بوجود سیوتی نے جو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو زندہ کر دیا تھا کسی نے نہیں مانا کسی ایک آدمی نے بعد میں نہیں مانا یہ نہیں جو صاحب علم میں سے تھا جو کچھے کچھے تھے انہوں نے اسی روایت کے لئے لیا سیوتی کہتے ہیں سیوتی تو دسویں صدی کے تیار پہلے ہزار سال کیا ہوتا رہا اس میں بھی کچھ لوگ اگرچہ ہمیں ملتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز ہوئی نہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق اہل علم میں بحث ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا بڑا مشکل ہے اس کا